عوض باللہ حمد شہید وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ میرے عمل کو پسند کرتے ہو اور سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب جو کوئی عمل میں کامیاب ہوتا ہے بہت سے ماشاءاللہ جو روحانیت کے تھے تیسری آنکھ کے تھے باتنے آنکھ کے بہت سے ایسے بہن بھائیوں کے کمر سائے کہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی نا کوئی ایسی جیسے کوئی ساتھ ہے ہمارے ساتھ کوئی حصی ہے کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے اللہ پاک نے ہر کسی کے ساتھ نعمتیں رکھی ہیں جو رب کو پکاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کو بھی آپ تلاش کرنے لگونا تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے شارع کے پاس ہی ہے ہمارے پاس ہی ہے آپ کوشش کر کے تو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تک چھوٹے چھوٹے سے ایسے علم ہے اس سے بھی بڑی بڑی دنیا اور بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے آس پاس گھر اور اس طرح کے بچے وغیرہ یا والدین یا ان سے بھی ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مطلب کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس نقش پر جو اب میں آپ کو جو سکرین کے پر نقش چل رہا ہے اللہ حاضر اللہ شاہد اللہ ناصر اللہ مائی ٹھیک ہے تو اس نقش پر خوشبو لگا کر جو ہے آپ نے بغیر زکات کے بغیر فکات کے بغیر کوئی پڑھائی کیے ہوئے آپ نے اس نقش پر پہلے سب سے خوشبو لگائیں بلکل سیم اس طرح نقش اتاریں خوشبو لگائیں ٹھیک ہے اور کسی بچے کو جو نابالک بچہ ہو کےدائیں ہاتھ میں ہاتھ کی ہتھیلے میں پکڑوا دیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلے میں پکڑوا کر مٹھی کو بند کروا دیں ٹھیک ہے مٹھی کو بند کروا کے پہلی پہلی کالی سیاہی پر جو ہے کاجل پر ایک مرتبہ یعنی کہ پہلے کالی سیاہی پر یا کاجل پر جو ان سے آپ نے حاضراتے مکلین کی سیاہی ہوتی ہے نا اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ دروشیف آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس سیاہی آپ نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ بھی ویڈیو کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ دروشیف ایک مرتبہ سور فاتحہ اور پھر تین مرتبہ دروشیف پڑھ کر آپ جب جیسے ہی دم کرو گے بچے کے دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر کاجل لگا کر تو ہدایت کریں گے کہ وہ کاجل میں ہور سے دیکھتے رہے ہیں اصل میں ایک بہت سیاہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل جو دور آپ کو بھی پتا ہے کون سا چل رہا ہے تو بچے جو ان سے ہوتے ہیں ہور نہیں کرتے ہیں ان کو ہور کروانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں آپ پہلے یہ وضائف سن لیں یعنی کہ عمل سن لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں